موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہیت طیبین الطاہرین اما بعد ماہ مبارک الرمضان کی دعاوں کا سلسلہ جاری ہو ساری اور تمام اہل ایمان کی خدمت میں مولا کائنات کی شہادت کے ایام کی تازگر پیش کرتے ہو بیسویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ مما مضا من ذنوبی فنسیتها وہی مثبتت علی یحسیها علی الكرام الكاتبون ما افعل واستغفر اللہ من موبقات الظنوب واستغفره من مقطعات الظنوب واستغفره مما فرض علی فطوانیتو واستغفره من نسیان الشیئ اللذی باعدنی من ربی واستغفره من الظلات والضلالات وَمِمَّا كَسَبَتْ يَدَيَّا وَأُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ کسیرا وَأَسْتَغْفِرُهُ 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 اس طوا کے ساتھ اب نماز بیسویں شب کی نماز یہ مولا کائنات کی روایت کے اعتبار سے پڑھی جا رہی ہے آٹھ شکر نماز امام نے بیان فرمائی اس شب کے لیے دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی ہر رکت میں الہم کے بعد جو سورہ چاہیں تلاوت کیجئے مولا فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں یہ نماز آتھ رکت بجا لائے گا پروردگار عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا مگر یاد رکھئے یہ نماز پڑھتے ہوئے آئندہ گناہ کا ارادہ نہ ہو خدا معاف ضرور فرمائے گا مگر ارادہ گناہ کے ساتھ نہیں ارادہ توبہ کے ساتھ اور اب روزے کا ثواب بیسویں دن کے روزے کے بیان میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں بیسویں دن جب ہوگا تو خدا تمہارے لیے ستر ہزار فرشتے بھیجے گا کہ تمہیں تھکرائے ہوئے شیطان کے شر سے بچائیں اور وہ ہر دن کے روزے کو سو سال کے روزے کے برابر لکھیں گے پروردگار تمہارے اور جہنم کے درمیان خندق قرار دے گا تمہارے لیے توریتو زبورو انجیل اور فرقان کی تلاوت کرنے والوں کے برابر ثواب تمہیں عطا کرے گا تمہارے لیے جبرائیل کے ہر پر کی تعداد کے برابر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا ارش اور کرسی کی تصویر کا ثواب بھی تمہیں عطا کرے گا قرآن کی ہر آیت کی تعداد کے برابر تمہیں ہر العین عطا فرمائے گا پروردگار ہمارے روزوں کو کمال عبادت اور کمال خشو کے ساتھ قبول فرمائے اور اب بیسویں ماہ رمضان کے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفتح لی فیہی ابواب الجنان و اغلق انی فیہی ابواب النئران وفقنی فیہی نتلاوت القرآن یا منزل السکینت فی قلوب المؤمنین اور نماز کا سلسلہ آپ کی خدمت مقدس میں ہر روز ایک نماز کا تحفہ اور آج جو نماز بیان کی جا رہی ہے یہ نماز ہے خداوند عالم کے اسم گرامی علیم کے خاص تلاوت کے ساتھ کوئی خاص امور معلوم کرنا چاہتے تو آگاہی یہ امور پوشیدہ کی دورہ کا نماز یعنی اس نماز کے لیے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس پر کوئی خاص امور جو پوشیدہ ہیں اس پر واضح ہو جائیں آشکار ہو جائیں شرط یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو اور کسی مومن کے لیے نقصان دے کا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو اسے چاہیے کہ تین رات مسلسل باوضو ہو کر دورگت نماز بجا لائے بلکل صبح کی نماز کی طرح سے اور نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ خدا کا نام پڑھے خدا کا نام یا یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو تین طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں صرف علیم یا علیمو یا علیمو ایک سو پچاس مرتبہ اور پھر باوضو حالت میں درود کی تلاوت کرے اتنی ہی تعداد میں اور وضو کے ساتھ یہ درود پڑھنے کے بعد سو جائے خدا عالم خواب میں اسے غیب کے معاملات سے آگاہ کرے گا پروردگار ہمیں زمان غیبت میں امام علیہ السلام کی قربتیں اور محبتیں نصیف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّجِعُونَ زیارتِ روزِ شہدتِ مَلَائِ کَانَاتِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جانب سے اپنے والدین اہل وحیال اہل خاندان تمام صاحبان ایمان زندہ اور محرومین کی نیابت میں بجالاتے ہیں قربتاً وطاعتاً علی اللہ اس زیارت کو کتابِ کافی میں اصنات کے ساتھ بیان کیا گیا جنابِ خلد علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح روزِ غم تھا اکیس ماہِ رمضان ایسے بکا جیسے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے دن اس طرح بکا تھا اکیس ماہِ رمضان کو اس وقت میں وہ آنے والا بغیر کسی معرفت کے بغیر کسی شناخت کے امام کے دروازے پر بیت الشرف کے سامنے اس طرح کے سلام پیش کر رہا تھا یہ انہی الفاظ میں ہم بھی سلام پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ یا عبا الحسن کنت اول القوم اسلاما واخلسهم ایمانا واشدهم یقینا واخوفهم للہ واعظمهم عنا واہوتهم الارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآمنهم الاسحاب وافزلهم ناقب و اکرمهم سوابق و ارفعهم درجتا و اقربهم من رسول اللہ صلی اللہ و علیہ وآلہ و اشبہهم بهی ہدیہ و خلفان و سمتان و فئلہ و اشرفهم منزلتا و اکرمهم علی فجزاک اللہ وان الاسلام و ارسول و ان المسلمین خیرا قوی و قوی تاہینا ضعف اصحاب و برستہین استکان و انہستہین وہن و لزمت منها جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذ ہم اصحابوه و کنتا خلیفته حقا لم تنعز و لم تذر برغم المنافقین و غیز الكافرین و کرح الحاسدین و صغر الفاسقین قمت بالامر ہینا فشلو و نتقت ہینا تاتعو و مزیتا بنور اللہ اذ وقفو فاتبعو فاهدو و کنتا اخفضهم صوتا و اعلاهم قنوطا و قلهم كلاما و اسوبهم نتقا و اکبرهم رأیا و اشجعهم قلبا و اشدهم یقینا و احسنهم عملا و اعرفهم بالامور کنتا واللہ یعسوبا للدین اولا و آخرا الاول ہینا تفرق الناس والناقر ہینا فشلو کنتا للمؤمنین آبا رحیما اصارو علیک عیالا فحملتا اسقال ما انہو ضعفو و حفظت ما اضاعو و رعیت ما احملو و رعیت ما احملو و شمرتا اذ اجتمعو و اعلوتا اذ حلعو و سبرتا اذ اسرعو ادرکتا و نالوم کما لم يحتسبو کنتا للکافرین عذابا سبا و نحبا وللمؤمنین آمدا و حسنا فطرتا واللہ بنعمائها فزتا بحبائها و احرستا ثوابقها و ذاہبتا بفضائلها لم تفلل حجتك و لم يزق قلبك و لم تضعف بصیرتك و لم تجب النفسك و لم تخر کنتا کل جبل اللہ تو حرقو ال اواصف و کنتا کما قال آمن الناس في صحبتك و ذات يدك و کنتا کما قال اللہ کما قال علیہ السلام ضعیفا في بدنك قويا في امر اللہ متوازیا في نفسك عظیما عند اللہ کبیرا في الارض جلیل عند المؤمنین لم يكن لأہد فیکا محمد ولا لقائل فیکا مغمز ولا لأہد فیکا مطمع ولا لأہد عندك هواد الزعیف الزلیل عندك قوی عزیز حتى تأخذ لہو بحق والقوی العزیز عندك ضعیف زلیل حتى تأخذ منه الحق والقریب والبعید عندك فظہر عمر اللہ ولا کرہ الكافرون و سبت بکا الاسلام والمؤمنون و سبقتا سبقا بعیدا و اتعیتا من بعدک طعیا شدیدا و اتعبتا من بعدک طعبا شدیدا فجللتا عن البکا و اظمت رزیتک فی السماء و حدت مصیبتک الانام فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ رَزِيْنَا عِنِ اللَّهِ قَضَاهُمَا سَلَّمْنَا لِلَّهِ عَمْرًا وَاللَّهِ لَيُّ سَوْمَا لِلْمُسْلِمُونَ بِمِسْلِكَ عَبَدًا كُنتَ لِلْمُؤْمِنِينَ كَهْفًا وَحِثًّا وَقُنَّةً رَاسِيَا وَالَلْكَافِرِينَ غِلَّةً وَغَيْذًا فَالْحَقَقَ اللَّهُ بِنَبِيِّ وَلَا أَحْرَمَنَا عَجْرَكَ وَلَا ضَلَّنَا بُعْدَكَ السلام عليك يا مولايا ورحمة الله وبركاته